بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر ستار کوسار امپیتھک میڈکل کالج اور میٹل کم بسیکلی منرل سورس ہے اور میٹل گروپ سے اس کا تعلق ہے جو بھی ہماری میڈیسنز میٹل سے بنتی ہیں اس کا تعلق بھی اسی میٹل گروپ سے ہے جیسے ہماری پلمبم میٹ ہے پلیٹینم ہے اور میٹ ہے کیوپرم میٹ ہے یہ سارا جو ہے وہ میٹل گروپ میں آتا ہے کیمیکل سیمبل اس کا اے یو ہے اب اس کی اگر ٹو دی پوائنٹ کلینیکل پریکٹس کے حوالے سے بات کیجئے ویسے تو ظاہر ہے یہ بھی پولی کریسٹ ریمیڈی ہے تو اس کا تمام آرگنز پر کچھ نہ کچھ افیکٹ ہے لیکن اگر اس کو ایس فار ایس کلینیکل پریکٹس کنسانڈ تو ای ٹھینک ہائپرٹینشن میں اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کرائی جاتا ہے کلینیکس پر اور اسی ایپرٹینشن کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں سب سے جو اس کی اہم ترین کی نورٹ سیمٹمز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کی ایموشنل سٹیٹس مینٹل ایموشنل سٹیٹس بہت ہائی ہوتی ہے اور اس حد تک وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس حد تک اس کی ایموشنز ہوتی ہیں کہ وہ یا تو ڈسپوئیڈمنٹ کی وجہ سے یا ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی بھی انزیٹی کی وجہ سے ایسی صورتحال میں بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ گریٹ ڈیزائر ٹو کومٹ سو سائٹ اس کی برپور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گریٹ ڈیزائر ٹو کومٹ سو سائٹ یا ڈیویلنگ آن سو سائٹ کچھ رائٹرز نے لکھا ہے پر تمام رائٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی کی نوٹ جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ گریٹ ڈیزائر ٹو کومٹ سو سائٹ اب یہ جو میڈیسن ہے اس کی جو سیٹ آف ایکشن ہے یعنی اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ بڑا ہی مزیدار ہے مائنٹ نروز اور پھر سی وی ایس مائنٹ نروز اور پھر کارڈیو ویسکولر سسٹم اب ہمیں اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنل سٹیٹ میں جو بھی بلیڈ پریشر ہائی ہوگا ہائپرٹینشن ہوگی اس کی کاز جو ہے وہ ایموشنل سٹیٹ ہوگی اور ایموشنل سٹیٹ بھی اس حد تک کہ پیشنٹ وانٹس ٹو کومٹ سو سائٹ ڈیزائر ٹو کومٹ سو سائٹ ایسی صورتحال میں جو سینسوریم پر پریشر ہوگا اب اس پر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینسوریم پر کتنا پریشر ہے کہ پیشنٹ کومٹ کر رہا ہے سو سائٹ کے لئے اب اس پریشر میں سینسوریم کا جو پریشر ہے اس کو ہائپو تھلمس کیچ کرتا ہے اس کے اثرات ہائپو تھلمس پر آتے ہیں اور ایک باڈی میں سسٹم ہے جس کو ایچ پی اے سسٹم کہتے ہیں یعنی ہائپو تھلمس پیچوٹری ایڈرینل سسٹم یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے جو ہائپو تھلمس ہے وہ کچھ نیرو ٹرانسمیٹر ریلیز کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ایسیٹائل کولین نیرو ٹرانسمیٹر ہے ایسیٹائل کولین بیسیکلی یہ ویا نرز جو ہے وہ سیلز پر جا کر ایکشن کرتا ہے یہ ایسیٹائل کولین جو ہائپو تھلمس اور سیمپیتھرٹک نروے سسٹم ریلیز کر رہے ہیں یہ ایسیٹائل کولین باڈی کی تمام ویسلز پر ایکشن کرتا ہے اور ویسلز پر کیا لگے ہوتے ہیں ان کے لیے ایلفہ ریسیپٹرز یعنی ہر بلیڈ ویسلز پر ایک ریسیپٹر ہے جیسے کہتے ہیں ایلفہ ریسیپٹر وہ ایلفہ ریسیپٹرز اس ایسیٹائل کولین کے ایکشن کو ایکشپٹ کرتا ہے اور ویسلز کنسٹرکٹ کرتی ہیں یعنی ویسلز کیا کر جائیں گی تنگ ہو جائیں گی کنسٹرکٹ ہو جائیں گی جس سے کیا ہوتا ہے پیریفیرل ریزیسٹنس تو اس میں پیریفیرل ریزیسٹنس جو ہے فیکٹر وہ ڈسٹرب ہوگا پیریفیرل ریزیسٹنس بڑھ جائے گی جو ویسو کنسٹرکشن اور آلٹی میٹلی بلیڈ پریشر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ہائی ہو جاتا ہے ایک تو یہ ڈائریکٹ ایسیٹی الکولین اور ایلفہ ریشیپٹرز کے تھرو ایکشن کرتا ہے دوسرا ایچ پی اے سسٹم کے طاعت یعنی ہیپو تھلمس پیچوٹری کو ایڈوائز کرے گا پیچوٹری گلینڈ ای سی ٹی ایچ ہارمون کے ذریعے ہم نے پڑھا ہوگا فیڈالوجی میں ایڈرینو کورٹیک ٹروپک ہارمونز ای سی ٹی ایچ اس ہارمونز کے ذریعے ایڈرینل گلینڈز پر ایکشن کرے گا اور ایڈرینل گلینڈز سے نور ایپی نیفرینز اور ایڈرینلینز کی سیکریشن کرائے گا ہارمونز کی تو ان کی وجہ سے مزید ویسلز جو ہیں وہ کنسٹیکٹ کر جاتی ہیں کیونکہ ایڈرین جو ہے وہ ویسو کنسٹیکشن کرتا ہے اس ویسو کنسٹیکشن کے نتیجے میں پیشنٹ کا جو بلائٹ پریشر ہے وہ ریز کر جائے گا اب اس میں ظاہر ہے کہ ایموشنل سٹیٹس ہے میٹل سٹیٹس ہے اور نیرو ٹرانس میٹرز کی وجہ سے بلائٹ پریشر ہائی ہو رہے ہیں تو اس میں ہم اور میٹل کم کو ہائی ڈیلوشنز ہائی پو ٹینسی میں استعمال کریں گے کیونکہ پھر وہ اسی روٹ سے ویا نرس ویری ویری اپارٹن پوائنٹ اسی ایپو تھلمس سنسوریم کو ریلیکس کرے گا ایپو تھلمس کو ریلیکس کرے گا اور ایپو تھلمس اسی ایچ پی سسٹم کے طاعت دوسرے نیرو ٹرانس میٹر ریلیز کرے گا جو ہر بلائٹ ویسلز کے بیٹا ریسیپٹرز پر ایکشن کریں گے اور بیٹا ریسیپٹرز ویسلز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور یوں پیشنٹ کا بلائٹ پریشر نارمل ہو جائے گا دیکھیں ڈاکٹر صاحبان آپ نے کلینک پہ ابھی بھی ایک ڈاکٹر صاحبان کہہ رہی تھی شاید کی میرا اپنا دو سو بھائی ایک سو چالیس بلائٹ پریشر تھا تو میں نے آر میٹل کم استعمال کیا تو وہ نارمل ہوگیا بلکل ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے اس کو بھی تو اکسپلین کرنا ہے کہ وہ نارمل کیسے اور وہ کنسٹرکٹ کر رہے تھے جب آر میٹ الکم نے اپنے ایکشن کیا تو اس نے بیٹا ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کیا اور ویسلز کیا ہوگئے انڈیلیٹ ہوگئے جو ہی ویسلز ڈیلیٹ ہوگئے ہوں گی تو ٹھیک ہے ویڈن انو ٹائم جو ہے وہ بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے بٹ ان ہائی پوٹینسی ہائی ڈیلوشنز کیونکہ میٹل سٹیٹس میں جو ہے نا ہمیشہ ہائی ڈیلوشنز کر کے ویا نروز پوری باڈی پر جو ہے اس کے اثرات لانا چاہتے ہیں دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سفلس میازم سے اس کا تلق ہے سفلیٹک ہے تو سفلیٹک ہمیشہ ڈیسٹرکشن پیدا کرتی ہے توڑ پھوڑ اب دوسری اس کی جو ہے نا اس کی بلکل یہ تو میٹل سٹیٹس تھی دوسری اس کی اورگینو پیتھک ڈیزیزے سے کہتے ہیں یا ارگینو پیتھک چینجز وہ یہ لوکل چینجز پیدا کرے گی کیسے کرے گی ہائپرٹرافی آف دہ ہارٹ ہارٹ میں ہائپرٹرافی پیدا کر سکتی ہے دوسرا فیٹی ڈی جنریشن آف دہ ہارٹ اگر کسی پیشنٹس کے ہارٹ میں یا میں بعض وقت تو انہارے پورٹوں میں آ جاتے ہیں اس میں لکھ ہوتا ہے کہ لیوی ایچ لیفٹ ونٹرکولر ہائپرٹرافی یا فیٹی ڈی جنریشن آف دہ ہارٹ یا آرٹیریو سیکلروسس بالخصوص بزرگوں میں with the passage of time with the passage of age ان کی جو ویسلز ہیں وہ سیکلروٹ کر جاتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں نتیجہ اس میں بھی وہی ہے اس میں بھی ویسلز کنسٹکٹ کریں گی اگر تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ پہلی ویسلز نے کنسٹکٹ کیا ہائپو تھلمس کے زیر اثر چونکہ ایموشنل سٹیٹس تھی پیشنٹ بہت زیادہ جو ہے نا disappointment میں تھا یا جس میں بھی تھا وہ تو جو ہے نا خودکشی کرنا جاتا تھا دوسرے کیس میں شاید ہمیں خودکشی نہ ملے لیکن organic change ملے گی کہ جب ہم اس کی pathological investigation کریں گے تو وہاں میں hypertrophy ملے گی وہاں پر ہمیں degeneration ملے گی وہاں پر ہمیں arterious secundrosis ملے گی اور اس کا بھی result پھر وہی ہے ویسلز کنسٹکٹ کریں گی اس میں بھی blood pressure آئی ہوگا لیکن پہلے hypertension میں اور دوسرے hypertension میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق ہے اب اس میں چونکہ organic changes آئی ہوئے ہیں یہ کوئی within no time وہ پہلے blood pressure آپ کا پانچ منٹ میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کو permanent ہی کرنے کے لیے ہم لوٹ الوشنز دیں گے ڈاکٹر بورک نے بھی اپنے اس میں materia medica میں potency mention کر دیا ہے اور ایک دو اور بھی ریٹرز نے potency mention کی ہے 30 اور میٹیل کم 30 اس میں اب ہم اس کو proper جو ہے اس کی treatment کریں گے ٹائم لگے گا سیکل روسیس کم ہوگی arteries کا لیومن ٹھیک ہوگا تو وہ automatically vessels dilate کریں گی یا hypertrophy کو ہم نے control کرنا ہے degeneration کو control کرنا ہے تو اس پہ ٹائم لگے گا اور پھر جا کر patient کا جو blood pressure ہے وہ maintain ہوگا تو اب جہاں پر ہم نے اس medicines کو clinic پہ جو مفت لی جاتی بھی چلی ہے تو میں نے اس لیے اس کا صرف یہی explain کیا ہے کہ hypertension due to mental states and hypertension due to arganopathic disease دونوں صورتوں میں blood pressure کو جو ہے بڑھانے والا factor وہ peripheral resistance ہے peripheral resistance ہم نے پڑھی ہے کہ it is the natural resistance which is offered by each and every vessels during the flow of blood جب blood in vessels بے سے گزرتا ہے تو یہ vessels اپنی قدرتی رکاوٹ یا resistance پیدا کرتی ہیں اسی resistance کو arm metal کم کرے گی تو automatically blood pressure بھی کم ہو جائے گا میں زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں کیونکہ میری کوشھ ہوتی ہے کہ میں ساتھ آٹھ منٹ سے زیادہ نہ جاؤں thank you so much